السلام علیکم فرنڈز ای اے ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید ڈراما سیریل دل ربا اپنے اختتام پہ پہنچنے والا ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھو گے کہ سبھی جس نے سنم سے سچی محبت کی تھی وہ سنم کی یہ حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو جاتا ہے اسی لیے وہ سنم سے شادی کرنے کا فیصلہ کرتا ہے سبھی کی بات سن کر پہلے تو سامیہ بیگم اس رشتے سے انکار کر دیتی ہیں لیکن بعد میں اپنے بیٹے کے آگے وہ ہتھیار ڈال دیتی ہیں سامیہ بیگم چونکہ بہت نرم دل اور اچھی ماں دکھائی گئی ہیں اس لیے وہ سنم کی تمام حرکتوں کو ماف کر کے اپنے بیٹے کی خوشی میں خوش ہو جاتی ہیں سب لوگ اس رشتے سے بہت خوش ہوتے ہیں سنم کے والدین کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں کہ ہماری بیٹی کا پھر سے گھر بس جائے گا ادھر سنم جس نے اپنی دل لگی کی وجہ سے بہت لوگوں کو برباد کیا آج وہ اپنے تمام گناہوں کو یاد کر کے بہت روتی ہے اور دعا مانگتی ہے کہ اللہ پاک مجھے ماف کر دیں میں بہت گناہگار ہوں میری وجہ سے بہت لوگوں کو تکلیف پہنچی وہ اپنے کیے پہ بہت پشیمان ہے سنم کو روتے دیکھ کر سب ہی پریشان ہو جاتا ہے وہ سنم کے قریب آ کر کہتا ہے سنم میں تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتا ہوں جو ہوا اس کو بھول جاؤ میں تمہاری تمام تکلیفوں کو خوشیوں میں بدل دوں گا ادھر جنید جو کہ اپنے باپ کی بیماری کی وجہ سے ہسپیٹل میں ان کے پاس ہے وہ جب میڈیسن لینے کے لیے کمرے سے باہر آتا ہے تو اچانک اس کی نظر سنم پہ پڑتی ہے جو کہ اپنے بچے کے چیک اپ کے لیے ہسپیٹل آئی تھی وہ سنم کو دیکھ کر غصے میں کہتا ہے بہت دعائیں کرتا تھا میں کہ میرا تم سے سامنا ہو جائے اس کی بات سن کر سنم جنید کی منتے کرتے ہوئے کہتی ہے تم پلیز یہاں سے چلے جاؤ مجھے پہلے ہی بہت سزا مل چکی ہے پلیز جنید مجھے مزید پریشان مت کرو میں نے تمہارے ساتھ بہت برا سلوک کیا اور اس کی سزا میں بھگت چکی ہوں دوسری طرف سنم کا بھائی اپنی بہن کی حرکتوں کی وجہ سے سیرش کو لے کر گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا اچانک سبی کو راستے میں ارسلان نظر آتا ہے تو سبی ارسلان کو دیکھ کر گاڑی روپ کر اس کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے ارسلان میں سنم سے نکاح کرنے جا رہا ہوں تمہاری شرکت بہت ضروری ہے تم اکلوتے بھائی ہو سنم کے ماف کر دو یار اسے بھول جاؤ سب کچھ وہ پھر جاتے جاتے ارسلان سے کہتا ہے انتظار کروں گا میں تمہارا ارسلان جو کہ پہلے سے ہی اپنی ماں کے احساس دلانے پہ شرمندہ تھا کہ سنم کو بگاڑنے میں کہیں نہ کہیں میں بھی قصوروار تھا وہ گھر آ کر سیرش سے سنم اور سبی کے نکاح کا ذکر جب کرتا ہے اور کہتا ہے ہم سنم کے نکاح میں ضرور جائیں گے اس پہ ارسلان کی بیوی جس کو جنید کی وجہ سے سنم سے بہت چڑھ تھی وہ غصے میں کہتی ہے میں نہیں جاؤں گی اس کی وجہ سے جنید کی زندگی تباہ ہو گئی تمہاری بہن کی دل لگی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا ارسلان سیرش کی بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور تنزیہ لہجے سے کہتا ہے جنید کا نام سن کر تمہیں بہت تکلیف پہنچتی ہے ابھی تک نہیں بھولی اسے تم اس پہ سیرش گھبرا کے جواب دیتی ہے میں نے جنید کے ساتھ اپنا ہر تعلق ختم کر دیا تھا تو ارسلان اس کی بات سن کر جواب دیتا ہے جنید نے تم سے تعلق ختم کر دیا تھا تم نے نہیں ادھر سبی اور سنم کی شادی کی تیاریاں ہو چکی ہیں سبی کسی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر جاتا ہے کافی ٹائم گزرنے کے بعد سب پریشان ہو جاتے ہیں کہ سبی ابھی تک گھر واپس نہیں لوٹا سبی کی والدہ پریشانی میں اسے فون کرتی ہیں تو سبی کا فون بن جا رہا ہے اس پہ سنم کے والد کہتے ہیں اللہ خیر ہی کرے سبی ابھی تک کیوں نہیں پہنچا دور کھڑی سنم بھی یہ سب دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے فرینڈز آگے کیا ہوگا کیا سنم کی ازمائشیں ابھی بھی ختم نہیں ہوئیں کیا سبی خیریت سے گھر واپس آ جائے گا اور سبی اور سنم کا نکاح ہو پائے گا یا پھر آخر میں جنید ہی سنم کا ہاتھ تھامے گا آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کومنٹ کر کے ضرور کیجئے گا